بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز اور میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین آج دوبارہ بات کریں گے ہم آپ کو چکری کا چکر بتائیں گے کہ وہ ایسا چکر چلا ہے کہ سابق وزیر داخلہ چودر نصار علی خان نے ابھی تک چھپکا روزہ نہیں توڑا کیونکہ چکری میں ایسے ایسے چکر چلتے ہیں کہ انسان کے عسان خطا ہو جاتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ چونترا تھانا چونترا سال کے تین سو پینسٹھ دنوں میں وہاں پہ چار سو سے زائد افراد کو قتل کیا جاتا ہے اور وجہ آنات کیا ہوتی ہے زمین کا تنازہ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ چکری کے چکر میں وہاں پہ چار سے پانچ ایسی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہے جن کے پاس این او سی نہیں ہے سب سے پہلے ٹاپ پہ آتی ہے بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی جو اورسیز پاکستانیوں کو چونہ لگا رہی ہے اس کے بعد آتا ہے عبداللہ سٹی ان کا بھی حال وہی ہے انہوں نے بھی عوام کی زمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے سب سے اہم بات ناظرین آج ہم آپ کو ایک ایسی سوسائٹی کا بتائیں گے جو انیس سو ننانوے میں مارز وجود میں آئی اور اکیس سال سے وہ عوام کو چونہ لگا رہی ہے لیکن ہمارے اداروں کی پوری سرار خاموشی کئی سوالات جنم لے رہے ہیں کہ کیا ہمارے اداروں کے جے افسران ہیں ان سے کہیں ایسا تو نہیں پیسوں کے اوپر بک رہے ہیں میں اس سوسائٹی کا بات کر رہا ہوں اس کا نام ہے مویڈا اس کے علاوہ آپ کو ایک اور نئی سوسائٹی جو لانچ ہوئی ہے روڈر انکلیو اس کے مطلق بھی آپ کو بتائیں گے کیونکہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ گلبر گرینز کی جانب سے ہیوی انویسمنٹ روڈر انکلیو میں کروائی جا رہی ہے ان کے پاس کتنے کنال زمین ہے زمین کس کے نام پہ تھی یہ بھی آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ آپ کو بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کا تو معلوم ہے کہ تین دن قبل چودری نیم اجاز کے چہرے پہ جو شرافت کا پردہ تھا وہ کیسے چاک ہوا کیسے انہوں نے پولیس کی حراست سے اپنے بھائی ندیم اجاز کو فرار کروایا ہتکڑی سمیت پرچہ درج ہوا چودری نیم اجاز دعویٰ کرتے ہیں بھوش شریف ہیں لیکن شرافت کا پردہ پرسو چاک ہو گیا تین دن قبل جب انہوں نے اپنے بھائی کو فرار کروایا لیکن اس کے اوپر لیدہ سے کسی دن آپ کو مزید بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کا وہ میں گیٹ لازمی دکھاؤں گا جو قرائے کی زمین پر بنایا گیا ہے آج میں بات کروں گا مویڈا سٹی کی اوپر ناظرین پاکستانی عوام کی یاداش بہت کمزور ہے ہم بات کریں نائنٹین نائنٹی نائن کی ٹو تھاؤزنڈ کی تو مویڈا سٹی کی جو جگہ ہے وہاں پہ سب سے پہلے جو ہاؤزنگ سوسائٹی لانچ ہوئی تھی اس کا نام تھا شالی مار ٹاؤن مارکیٹ میں یہ لوگ دوخہ دیتے رہے انویسمنٹ اٹھاتے رہے غریب عوام کو چونہ لگاتے رہے جب ان کا دل نہیں برا تو مویڈا سٹی کا دوسرا جو نام تھا خیابان ٹاؤن پھر انہوں نے پھر بھی یہ ان کی جیبیں اچھی طریقے سے نہیں برنے ہی تو انہوں نے خیابان گارڈن کے نام سے ایک نیا نام تخلیق کر کے عوام کو لوٹنا شروع کر دیا اس کے بعد گرین آکس پھر خانیال اقبال پھر خانیال بلڈرز اور خانیال ہومز اب آکے اس کو مویڈا سٹی کا نام دیا گیا ہے ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں کہ چار سو پینتیس کنال زمین پر محید مویڈا سٹی جو عوام کو سپیشلی اوورسس پاکستانی کو کروڑا روپے کا چونہ لگا چکی ہے اور کاشانہ چونترہ کا نام کس سے نہیں سنا راجہ اور انگزیب صاحب اس کے علاوہ جو اس مویڈا سٹی کے مالک بتائے جا رہے ہیں تجمل حسین بٹی کا نام لیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ایڈورٹیسمنٹ کی ہوئی ہے ایف آئی ای سائبر کرائیم سیل اس حوالے سے انکوائری کر رہا ہے راولپنڈی ڈیولپنٹ ایٹھولٹی نے مویڈا سٹی کو غیر کنونی ڈیکلیئر کر دیا ہے وہاں پہ آپریشنز بھی کیے گئے ہیں لیکن راولپنڈی ڈیولپنٹ ایٹھولٹی کے کچھ ایسے انسپیکٹرز ہیں جن کی وہاں پہ منتھلی لگی ہوئی ہے اور اس بیس پہ مویڈا سٹی کے جو مالک ہے تجمل حسین بٹی وہ اپنے کرندوں کے ہمراہ مل کر عوام کو چھونا لگا رہے ہیں نئے بھی سوالے سے بھی انکوائری کر رہے ہیں ایف آئی ای سائبر کرائیم سیل کی جو انکوائری ہے وہ اختتامی مراحل میں داخل ہو چکی ہے کہ کن کن سوشل میڈیا کے پیجز کے اوپر مویڈا سٹی والے ایڈوٹیسمنٹ کر رہے ہیں کیونکہ تجمل حسین بٹی کے اگر ہم بات کریں تو ان کے اوپر تھانا چونترہ میں کئی اور بھی مقدمات درج ہیں جن میں یہ ملووش رہے ہیں لیکن وہ ایک الہدہ سے ہے اب بھی جو فائلیں بیچی جا رہی ہیں اس حوالے سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ مویڈا سٹی کے کچھ کرتا درتا لوگ سٹے بازی بھی کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ان کے اپنے بندے بیٹھے ہوتے ہیں جو فائلوں کا ریٹ کچھ اور لگاتے ہیں پھر وہاں پہ بارگیننگ ہوتی ہے ان کی فائل ایک لاکھ چالیس ہزار پہ تک گی تھی اب دوبارہ ان کی فائل تیس سے پینتیس ہزار پہ آ چکی ہے مویڈا سٹی جسنا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نائنٹین نائنٹین نائن سے یہ لوگ چار سو پینتیس کنال زمین پر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آٹھ مرتبہ انہوں نے نام چینج کیا بات یہاں پہ نہیں رکتی مویڈا سٹی کے لیے انہوں نے نو سی لینے کے لیے ان کے مالک نے ایک گیم کھیلی تھی راولپنڈی ڈیولپنٹ آتھارڈی کی آنکھوں میں دول جھونکنے کے لیے میڈیا انکلیو کے نام سے ایک انہوں نے بلاک بنایا تھا اور صحافیوں کا سایہ حاصل کر کے انہوں نے انہوں نے نو سی لینے کی کوشش کی تھی لیکن وہ کوشش ان کی کامیاب نہ ہو سکی کیونکہ وہاں پہ جب اس وقت کے جو یونین تھی ان کو جب معلوم ہوا تو ایک توفان برپا ہو گیا اور اس کے بعد راولپنڈی ڈیولپنٹ آتھارڈی نے مویڈا سٹی کا نو سی کینسل کر دیا کیونکہ جو راولپنڈی ڈیولپنٹ آتھارڈی حکام ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مویڈا سٹی کی پاس اتنی زمین نہیں ہے جتنے وہ دعوے کر رہے ہیں ابھی تک جتنی فائلیں بیچی جا چکی ہیں اسپیشلی یہ جو غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹی کا ٹارگٹ ہوتا ہے یہ آور سے پاکستانی ہوتے ہیں جس طرح آج ہم نے پروگرام کیا الحرم سٹی کے دانیال بلاک کے اوپر وہ ہم نے ویڈیوز بھی چلائے کہ وہاں پہ ایک بزرگ تھے جو کہتے تھے میں دبائی میں رہتا تھا اور میں نے اپنی تمام جمع پونجی ان غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹیز میں اس وجہ سے خرچ کر دی کہ شاید مجھے سر چھپانے کے لیے گھر مل جائے لیکن یہ اس قدر قبضہ مافیا با اثر ہوتا ہے کہ یہ غریب عوام کی زمینوں پر قبضہ کرتا ہے پھر ان کے اوپر جھوٹے مقدمات بھی درج کراتا ہے اب تین دن کا واقعہ تو آپ کے سامنے ہے کہ اگر یہی واقعہ سابق سی پیو ایسن یونس کے دور اقتدار میں ہوتا تو ایسو چو چونترہ اب تک سسپنڈ ہو چکے ہوتے لیکن مجودہ سی پیو اتھر اسمائل صاحب کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ سی پیو اتھر اسمائل صاحب کے اوپر سیاسی پریشر زیادہ ہو کیونکہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کے جو چیئر میں نے ساتھ نظیر چودری نیم اجاز چودری ندیم اجاز فہم اجاز ان کی بہت زیادہ جو کڑیاں ہیں وہ حکومتی شخصیات کے ساتھ مل رہی ہیں رنگ روڈ کا بھی ایک ایشو بنا تھا روڈن انکلیو کی آپ کو بات بتا دیں کہ روڈن انکلیو بھی ایک غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے اور ان کا کام بھی صرف عوام کو چھونا لگانا ہے وہاں پہ اس حوالے سے روڈن انکلیو کے حوالے سے میں آپ کو ضرور شیئر کروں گا کہ ان کے پاس ٹوٹل زمین کتنی ہے کتنی فائلیں بیچی جا چکی ہیں جس طرح مویڈا سٹی کی میں بات کر رہا ہوں مویڈا سٹی کے پاس اتنی زمین نہیں ہے جتنی یہ فائلیں بیچ چکے ہیں غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے عبداللہ سٹی کی طرح بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کی طرح کہ یہ لوگ قبضہ مافیا ہیں وہاں پہ بیٹھ کے عوام کو چھونا لگا رہے ہیں ہمارے ادارے ابھی تک حرکت میں نہیں آرے بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کے خلاف نیب نے انکوائری شروع کی تھی اسلام آدھ ہائی کورٹ سے چودری نیم اجاز ساد نظیر نے زمانتے بھی حاصل کی تھی وہ ابھی تک انکوائری پینڈنگ ہے لیکن انقریب آپ کو بتائیں گے کہ جو نیب کی انکوائری ہے اس میں الیگیشنز کیا ہیں کیونکہ ان کے بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کے اکاؤنٹس بھی فریز ہوئے تھے پھر اکاؤنٹ ڈی فریز کرائے گے کہ بھئی ہم نے ملازمین کو تنخواہ دینی ہے اور آپ کو سیکیورٹی گارڈ والا معاملہ میں نے بتایا تھا کہ اگر یہ اتنے ہی شریف نفس چودری نیم اجاز صاحب ہوتے تو اس غریب سیکیورٹی گارڈ کی سات قدال زمین پر قبضہ کرنے کے لیے اس کے اوپر تھانہ سے حالہ میں چوری کا مقدمہ سوا تین کروڑے کا درج نہ کرواتے مویڈا سٹی کے حوالے سے مزید تفصیلات بھی آپ کو اگلے پروگرام میں شیئر کریں گے روڈن انکلیو وہ بھی غیر قانونی ہے اس کے علاوہ روڈن انکلیو کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ گلبرگرین کے کچھ ایسی شخصیات وہاں پہ انویسمنٹ کروا رہی ہیں تاکہ روڈن انکلیو کا نام مزید بولے اس کے علاوہ گلبرگرین میں بھی ایک اور بلاک اس کا انیگریشن ہوئی ہے گلبرگرین میں کیا کیا گیم کھیلی جا رہی ہے وہاں پہ جو لوگ ہیں کیسے ان کی زمینوں پر قبضہ کیا گیا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے اگلے پروگرام تک لیے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ